جنابِ عمر کا نام صرف کام نہیں حضرتِ عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے حضرتِ عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرتِ عمر کا نام بھی لیا جائے تو بھئیمان کامپنا شروع ہو جاتے ہیں حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عمر معمولی شخص نہیں معمولی عاد بھی نہیں کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی حضرتِ عمرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ سارے صحابہ درِ رسالتِ ماب پہ خود آئے یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے معبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہہ اللہ یہ مجھے دے دے اللہ سے مانگ کے لیا ہے اس لئے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے آکے مرید ہوتا ہے مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا یہ کبھی آ جائے نا میرا بن جائے اس کو مراد کہتے ہیں حضرتِ عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں حضور کی مراد ہے اللہمہ آئزے لیسلامہ بے اسلامِ عمر ابن خطاب اے اللہ اسلام کو عزت دے دے میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور کیسے دعا مانگی اوہ یار حضرتِ عمر کی تو اس فضیلت کا ہی کوئی جواب نہیں دے سکتا میرے رسولِ پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا حضور کی دعا عام ہے لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلافِ کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا ہے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے میں کرنے آیا ہوں مجھے عمر دے دے عمر دے دے حضور نے مانگ کے لیا اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ جومِ شہادت ہے میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہے ہیں سارا دن جنابِ عمر کی باتیں سارا دن اس لیے کہ ذکر جنابِ عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صل اللہ تو جاک کے بیٹھیں خوش ہو کے بیٹھیں ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا بابِ اللہ کی تا ساؤن پادروں اسو کتا ٹے مونڈے جنوری فروری تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں یکم محرم امتِ مسلمان کے لیے بہت بڑا دن ہے بہت بڑا دن یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھوٹی کرتی پھرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں الیکشن ہو گیا تو چھوٹی فلان جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھوٹی فلان جگہ جی ہو گیا تو چھوٹی یہاں تک کہ فلان وزیر صاحب فلان علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھوٹی اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے اگر جن لوگوں کی سند میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھوٹی اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھوٹی ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے اگر سار اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھوٹی کیا کرو اگر سار اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھوٹی کرو جناب عمر کے دن اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق آزم جی کے گئے ہیں عزت اور وقار کی زندگی جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے ریایہ کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے میرے عمر فاروق مدینے سے مکہ گئے تھے تو پیدل ہی آج کرنے چلے گئے پیدل ہی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں عید کی نمال پڑھانے گئے عید کی نماز عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے اور اس دمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پہنچاتا ہو کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پہنچاتا ہو لوگوں نے تو تین قسم کی چپلے رکھی ہوئی ہیں ایک مسجد جانے کی لیدہ ہے گھر پہننے کی لیدہ ہے شادی بیعہ پہ جانے کی چپل لیدہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیماند نہیں لگ سکتے حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی ارجنی بغیر جوتے کے ننگے پہر ہی چلتے کوئی ارجنی تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے فرمای چپ کر لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس دن عمر عمر نہیں رہے گا تو پھر آپ کا نظریہ کیا ہے فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرس ہو کچھ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پہر عمر جا رہے ہیں کون جی میں بڑا مالا اچھا جناب کیا گربت ہے دس قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں سویرے کیا پہننے شام کیا پہننے پندرہ پندرہ سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے تو بہت بڑا غریب ہے اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی غربت تو دل کی ہوتی ہے تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا امیر تو عمر فاروق تھے عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے تو رستے میں جو ملا کرنا لگو عمر جوتا تو پہن لو فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے کوئی عرج نہیں اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی صیرت میں پیدا ہو کردار میں پیدا ہو وہ والا نقص بتانا یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے ننگے پاؤں گئے پاؤں دھوے نماز پڑھائی لاوٹا ہے او بھائی یہاں تو ہمارا بناو سنگار اٹرنا جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے جتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نہ جتنا زوق شوق ہمارا بناو سنگار کے جانب ہے اتنا بناو سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سمرے ہوئے ہوتے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ ہوتا اپنی زندگی کو ترتیب دیا ترتیب دیا ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے حضرت عوف بن مالک اشجئی ایک سیابی ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا کس کے رستے میں بولے سارے اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی قرآن مجید نے کہا اللہ یا خافون اللہمت اللہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ تو وہ پرواہ نہیں کرتے آپ یقین کرے اگر اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے نہ کوئی تقریر کرے نہ کوئی تدریس کرے نہ کوئی پیری مریدی کرے ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ لیکن وہ پرواہ حضرت یعف بن مالک عشر جی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا عمر شہید بھی ہوگا یہ میں نے تین باتیں خواب میں دیکھی فرماتے ہیں میں نے آکے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی وہ خلیفہ تھے وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں اس کے سامنے دوبارہ سنانا اس کے سامنے فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو آکے بیٹھے خواب شروع ہوا کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے دوسرا آپ خلیفہ بنیں گے جناب عمر کہنے لگے چپ کر ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے چپ کر خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے تو حضرت عمر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا ممبر ملے تو عمر کو ملے اسے کہنے دو کہنے دو یار یہاں تو لوگ ڈھینگے مارتے ہیں یہاں تو لوگ دعوے کرتے ہیں میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ فلانے کو بھی بٹھاؤ اس کو کیا پتا اس کو کیا پتا یہ تو بڑھ کے مارنے کا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی حضرت عوف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے میں نے خواب دیکھی ہے نیک لوگوں کے خواب بڑی آتک سچے ہوتے ہیں کہا میں نے خواب دیکھی ہے تو حضرت عمر کیا نہیں لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں شہید تو دلیر جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں شہید تو دلیر میں تو کاہلس آدمی ہوں سس آدمی ہوں میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا تو یہ خواب تنہیں جو ٹھیک ہے دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا تو تبو بکر صدیق فرمانے لگے آجزی نہ کر ان کے ساری نہ کر تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے سوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بتل عظیم چلا جائے گا اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی عزاد والی دے گا اور شہادت کی موت دے کہ اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا تجھے قاہلوں جیسی موت اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ہو بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے لوگوں پتہ ہوتا ہے کامل پیر ہے کامل مرشد ہے لوگ نہیں جاتے میں جسی کا مرید ہو جاؤں میرا پروٹوکول کدھر گیا پتہ ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے میں کدھر گئی یہ پروٹوکول کی مصیبت ہے نا اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دی ہے بڑے بڑے لوگ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیراعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول وزارال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں ہمارا تو دماغ بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں ہمارا تو بھائی ہر ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہئے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی آجزی جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا سوار کر لیتا ہے میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہیں ٹوئی یہ تیواصف یار نے نظر جو کیتی تیواصف واسف ہی میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی ساڑھے نو سو سال جبریل عظمت بیان کریں تو ختم نہیں ہوتی یہ بات ہے حضرت عمر کی اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکنیوں میں سے ایک نیکی ہے یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے فرمایا میرے بار نبی ہوتے تو عمر ہوتے جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے میرے عمر فاروق کی شان ساڑھے نو سو سال بیان ہو تو ختم نہ ہو عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے عمر جواب میں کیا کہتے ہیں کوئی بتائے نہ کہ یہ والی عبیسیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہو کہ حضور نے میرے بارے میں یہ یہ کہا ہے یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے ان سے جب لوگ کہتے ہیں عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے کہتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا میرا باپ تو اونٹ چرانے والا کرتا تھا دس اونٹ تھے میری ڈیوٹی ہوتی تھی سنبھالے نہیں جاتے تھے اببہ ڈنڈوں سے مارتا تھا ساری زندگی عمرِ آج کرنے گئے ایک خوشک تنہ خجور کا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا رونے لگے لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہاں میں اونٹ چراتا تھا دس اونٹ سنبھال لینے جاتے تھے دیکھو رسول اللہ کی شان آج ساری عمر چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے ساری نظریے سے پیار یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے آپ جس آدمی کی پچاس کروڑ کی پراپٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب آپ کو وہی نظر آئے گا وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں حالات بڑے میں کئی باری پوچھے آنانو مہکے در ترجمہ بھی دس چڑھو کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اور ٹائٹ اور لات کارٹ سے ہوتے ہیں جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا رونے تو کئی میں نے ایسے دیکھیں قرائے کا مکان ہے ان سے پوچھے صاحب کیا آل ہے تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کیا کسی کو نہیں دی ہو اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی ہے اندر سے ہی خوشی ہے اندر سے ہی جنہیں اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے نراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا سارے سے آپا مل کے آئے کہانے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہران گربت تھی ابو بکر کے دور میں بھی گربت تھی اب تو بڑا محال ہے عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے ملکوں کے سفیر آتے عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے عمر کو مشورہ دو تیہ ہو گئی بات سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شہر کی موچ کو آت کون لگائے گا کہنا کس نے ہے بندہ بھی تو ڈونڈو نا میں کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شہرِ خدا کہیں گے کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیاء کرتے دیکھا وہ شہرِ خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے اس لیے کہ جنابِ علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرتِ عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا تو کہا علی سے کہو جنابِ علی شہرِ خدا کو بلایا کس کام کے لیے اللہ اکبر یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں ایک کرتہ نیا پہن لے سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتہ نیا پہن لے حضرتِ علی کو بلایا آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا یہ والی میں نہیں کہہ سکتا کوئی اور ہوتی تو میں میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں جلال میں بھی تو سنو یہ والی میں نہیں کہہ سکتا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو وہ مومنوں کی ماں ہیں عمر ٹالے گا نہیں امہ جی سے جا کے کہا امہ جی نیا کرتہ عمر سے کہیں پہن لیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں امہ جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں جنابے عائشہ نے پیغام بھیجا جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو بیسیوں لوگ بیٹھے تھے عمر کامتے ہوئے اٹھے کامتے دھوڑے حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہے عمر اتا یاد کی حالت میں بیٹھ گئے کہا امہ جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو کس لیے بلایا تھا کہا عمر دیکھو عربت کے معاملات اور ہوتے ہیں جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی اگر حرام ہے تو بتاؤ کہا نہیں امہ جی حلال ہی ہے تو فرمایا پھر اتنے صفیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں اب تو مالِ غنیمت بڑا آتا ہے ڈیر لگ جاتے ہیں مسجد میں تو چال ایک نیا کرتہ تم بھی پہن لیا کرو اور آپ نیا کرتہ پہنوگے تو دھاک بیٹھے گی گہروں پر تو سیابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے امہ جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے گردن جھوک گئی تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سار اٹھایا تو داڑی پہ آنسو گر رہے تھے رو پڑے کہنے لگے پاک معبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں آزر ہوں پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں آزر ہوں اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں جناب عاشیٰ کہتے ہیں عمر رہے تو میں زیادہ رہی میرا پلو بیٹ گئے آنسوں سے میں نے کہا عمر آپ جائیے عمر یوں نکلے تو جو سیابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے سارے آگئے کہا عمیٰ جی کیا بنا وہ فرمایا بھئی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی آج سی ایسا رنگ ایسا انداز ایسا طرز حیات ایسی زندگی اولاد کے معاملے میں لوگ بجدل ہو جاتے ہیں بجدل پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا وہاں سے کمائی کر کے لایا تجارت کرنے گیا لاکھوں کا مال کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا بار سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے کہاں سے لایا کتنے ملے کیوں آئے کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے ابا تو کہتا ہے لا صحیح اور طریفے کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے کبھی پوچھے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں کبھی پوچھے کہ تو امانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ امہ کی ذمہ داری ہے پھر کہتا ہے بیماری کیسے آگئی پریشانی کیسے آگئی تو نے کبھی سوال کیا ہے اپنی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کمائے لائے تو جناب عمر نے بلایا فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا اتنی کمائی کیسے ہو گئی اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب کہاں سے کمائی لائے اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر آپ کے دوست انہوں نے میری مدد کی ہے فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی کی ہے مدد اس نے کہا نہیں صرف میری کی فرمایا تیری کیوں کی تیری کیوں کی کہا حضور آپ کے دوست ہیں فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیئے میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے فرمایا خموش ہو جا باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے کہا نہیں حضور صرف میری کی فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے عقم نرم کر سکے فرمایا آدھا مال تیرا ہے آدھا مال غنیمت کا ہے مال خزانہ کا ہے مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لائے ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لائے ہے لہذا راکھ ہی در یہاں کہتے ہیں کدر سے آیا کیسے آیا کون سا عصاب دیں کیا کریں اوہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے ایک جنگ سے نا خوشبو آئی خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں بڑی مہنگی خوشبو تھی جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو مرد بھی لگاتے تھے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی بھی بڑی خوشبو کو پسند کرتی حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ خوشبو تول تول کے تو بھائی سا برابر سے آپ میں بانٹ دے گی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائی سا برابر آپ نے فرمایا نہیں توں رہنے دے اور فلانی بی بی بانٹے گی کہا حضور میں نے بھی بانٹ نہیں ہے میرے پہ کچھ حق کے آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ تو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی خاتونے خانہ تھی نہ کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت عمر فرمانے لگے جب تُو خوشبو بانٹے گی نہ تیرے آتھوں کو بھی لگے گی تیرے دبٹوں کو بھی لگ جائے گی اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی تیری بی بی کے دبٹے کو کیوں لگ گئی تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بی بی نے کیوں لگائی وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا تو تُو نے تیری بی بی نے کیوں لگائی تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز برس ہو لہذا کسی اور کو بانٹنے دے زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگے کہ عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بی بی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا تیری زوجہ ہونے کی برکت سے بھائی یہ میار رکھا خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران بائیس لاکھ اور خجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلہ لے کے سو گئے ہیں پرواہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں دو غلام ساتھ بیٹھیں تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی تھوڑا سا سرکا تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کانی ہے فرمایا کوئی عرج نہیں روٹی کوئی پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں تین عیسوں میں بانٹ لیتے ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو تین غلام بیٹھے ہیں ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی کہا تین غلام تو کوئی نہیں وہاں دو ہی تھے تیسرے تو محر المومن نہیں تھے اس نے کہا نہیں نہیں تینوں غلام ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے ہیں بلکہ دو کے تو پھر صحیح ہیں تیسرے کے تو زیادہ مارے ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے کھانا پینا بھی ایک طرح کا رنگ کا نشست برخواست بھی ایک طرح کی ہے لہٰذا کوئی فرق نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا اور جناب عمر کو جب میں نے کچھی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں روح پڑا میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا یہ مقام غور ہے مقام غور داس مرم کو لوگ دے گے پکائیں گے نا نہیں پکانی ہیں کوئی بول دے نہیں آن آن نہیں کر دے پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ اوئی کام شروع ہو یا اللہ ہاتھ ٹائٹ ہو نالا کیوں دی پکنی ہیں نا دیکھیں داس مرم کو انشاءاللہ آن بھی پکائیں گے انشاءاللہ یہاں بھی پروگرام ہوگا تو دس مرم کو جو دیکھ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یکم مرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے اگر امام حسن حسین کے نام کی دیکھیں پکے تو جو امام حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں جو امام حسن حسین سے ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا ہم لوگ بعد کا ایک پہلو دیکھتے ہیں حضرت عمام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا فرمایا شہید ہے خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے خود میرا عمر شہید ہے تو ان کے نام کی دیکھ نہیں پکنی چاہیے اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے اور اہلِ بیعت یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اہلِ بیعت کا پیار سوڑ لو کان کھول کے اہلِ بیعت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے اہلِ بیعتِ نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کسی نے سکھائی ہے بول کے بتائیے حضرتِ حضرتِ عمر نے اہلِ بیعت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے بھائی یاد رکھیں کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے طاقت ہی نہیں تھی کیسے رو کس را کانپ جاتے تھے جورت ہی نہیں کرتے تھے حضرت ہو اور ہمارے تو تعلقات بڑھے ہیں نا گہروں سے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میرا منچی سائی تھا وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ میرا حساب کتاب ایسائی تھا تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کہ حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ کہنے لگے حضور مسچن نہیں آزکتا کیوں نہیں آزکتا کہنے لگے وہ حسابی ہے کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آگئے آپ فرمانے لگے جنہیں راب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو جنہیں اللہ دور کرتا ہے فرمایا تم غیروں کو اگر اہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا اگر تم غیروں کو اہدے دو گے تو اپنوں کا یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لئے بھی ضروری ہے کہا اگر تم غیروں کو اہدے دو گے تو اپنوں کا ہم نے غیروں کو اہدے دیئے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں غیروں کو جو اہدے دیئے جرانے سارے غیروں سے روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے چین ہمارا دوست ہے بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا اس کو کہو نا اس حکومت پر دباؤ ڈالے لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو اہدے دیئے تو اپنے پس گئے حضرت عمر کہتے تھے زمی کا ہم عدب کریں گے زمی کافر کا ہم ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے بد امنی نہ پھلائے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وہ آنکھوں سے نبی نہ ہے اور بھیک مانگ رہا ہے تو حضرت عمر کو نظر آ گیا ہے فرمایا کون ہو اس نے کہا میں یودی ہوں فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا بھڑا ہو گیا ہوں کیا کروں حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے حضرت علی شہرِ خدا وزیرِ خزانہ تے فرما ہے علی اس کا وظیفہ جاری کرو کہا یہ کون ہے فرمایا یہ یودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا ہے بھڑا ہو گیا بچارہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے اس کا پورا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا یہ مزاج یہ نہیں کہ کافر حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں کوئی مندر کوئی گرجہ ضائع نہیں کرنا اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے پر بھئی مانو ظالموں بدزاتو تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے ہیں تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے خلعام تبلیغ کرتے ہیں یہاں تو چینل چلائے ہیں سانیوں نے کسی مذہبی جماعت میں کبھی جلوس نکالا ہے کہ سانیوں کا چینل بند کرو بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا کتنے ظلم کی بات ہے ہم جب غیر کو اتنا تعفوز دیتے ہیں اتنا تعفوز دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے مجھے بیسیوں لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ سانیوں کو قربانی کا گوست دے لیں مجبور ہیں جی دروازے پہ آگئے ہیں ہمارے کام کاج کرتے ہیں بیسیوں لوگ عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے مسائل کا بیان کرنا ایک علیدہ بات لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے تم کس قدر زیادہ بھیمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ زلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کی حق میں نرم ہوتا ہی نہیں اور اس سے بڑے زلیل وہ ہیں جو ان زلیلوں کے سپورٹر ہیں وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ کے وہ بڑے زلیل ہیں جو ان زلیلوں کے سپورٹر ہیں جو بھرما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں نے شرم نہیں آتی اس قدر مسلمان تڑپا ہے لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی اور یہ ان کے کماش ان کے دلال جو ہر دلال ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں ان بھئیمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرحشے اڑیں گے تمہیں اپنی زلط اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لئے تنگ ہو گئی ہے اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی ڈڑو اللہ سے اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ اللَّهِ شَدید میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے کتنا سخت تیرے رب کی پکڑا اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی یاد رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں شرم آنی چاہیے بہرحال بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں اہلِ بیعت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جنابِ عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ امامِ حسن ملنے آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ عشق ہونا اپنی جگہ پہ انسان کا باوکار ہونا اپنی جگہ جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکلِ گیاب و جستجو عشقِ حضور و ازطراب جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کس را تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں اگر آیا ہے سامنے غصان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق عاظم سے جیسا محب کوئی نہیں پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں اندر بیٹھے ہیں جناب عمر اندر تنائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہیں میٹنگیں جاری ہیں آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر ابباجی ملنے آئے بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں کوئی نہ اندر آئے صاحب زیادہ بار کھڑا ہے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آگئے کون آئے آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے وہ سردار ہیں جنتیوں کون آئے سارے بولیے امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو حینِ نور تیرا سب گھرانا امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پر کڑے دیکھا کامیر المومن ان کا ہیں کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے وہ اندر بیٹھے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کھایا کوئی اندر نہ آئے لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں آپ جانا چاہیں تو تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں تو انہوں نے کہا جب آپ بار کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی کہ میں مسجد میں ملوں گا امیر المومنین سے یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گا یار اتنی بڑی بات نہیں تھی اتنی بڑی بات نہیں تھی وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے کوئی غرج نہیں یار میں ٹھہر کے آ جوں گا کوئی بڑی بات نہیں تھی دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں یہ حسن ابن علی یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت عمر باہر نکلے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تو کہا حضور امام حسن آئے تھے تو کہا پھر شہدادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں زہر میں ملوں گا حضرت عمر رونے لگے فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا پھر مسجد نہیں گئے سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی امام حسن باہر آئے کہا شہدادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا وہ منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا حضرت امام حسن فرماتے ہیں جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تظہرہ ہے کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکہ کے سہراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے میں مکہ کے خبردار شہزادے خبردار او بھائی اہلِ بیتِ نبوت کے عدب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے اسلام کی اتھارٹی یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے یہودی بول اٹھا کافر بول اٹھا اگر چھ مہینے عمر دنیا میں اور رہتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا چھ مہینے اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا اللہم بخاری پڑھئیے نا اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلک اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا عمر شہید ہوئے مسجد نبی میں نماز پڑھاتے اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے مولا علی جنب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی اور حضرت علی ساری داڑی آسوں سے پھر گئی لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کی سکاوٹھا ہے پلٹ کے دیکھو تو سئی پتہ نہیں ہے کون گیا ہے کہ حضور کیا ہوا اب فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا کون اس کے جگر راہے وفا میں میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت علی حضرت عمر کے جنادے پہ کھڑے ہوکے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا میرے بھائیے بتل عزیز بتل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے عمر جب دنیا سے گئے تو اسی دینار کا کرزہ تھا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا کرزہ اتار دے میری قبر پہ بوجھ نہ رہے اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا ان کا پیار آپس میں اتنا اور تو اختلاف ثابت کر رہا اسی دینار کا کرزہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہے گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اممہ عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پا کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے ایک قبر کی جگہ ہے اممہ جی نے اپنے لئے رکھی ہے بخاری ہے بخاری حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے انہیں لگے اممہ جی عمر کو زخم لگ گیا ہے حالت بڑی پریشانی والی ہے وہ کہتے ہیں اگر اممہ اجازت دے سید عائشہ رو پڑی فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا اسے کہو جاؤ گمبرد خضرہ میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑ کے جائے گا جاؤ میں نے جگہ دی